بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو شخص رشتے توڑتا ہے دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا یا ان کے بیچ میں رشتے توڑنے کا کام کرتا ہے اس کا حشر اللہ رب العزت کیسے کرتے ہیں اس کا کیا بدترین حشر ہوتا ہے یہ بتانے والے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے رشتے کو توڑنے کی سزا کیا ہے یہ بھی بتانے والے ہیں تو آپ ہمارے چینل طریقہ سنت پر نہیں ہوتو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیوگیشنز آل پر رکھ دے تاکہ آپ کو ایسے ہی کوئی بھی نہیں اسلامی ویڈے کی نوٹیوگیشن سب سے پہلے مل سکے اور یہ ویڈیو کو دیکھ کر کے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتے داروں تک پہنچائے تاکہ انہیں بھی رشتے توڑنے والے کے بدترین حشر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اور اچھی طریقے سے معلوم ہو سکے اور وہ ان کاموں سے دور رہ سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو نمبر ایک اللہ کی لانت اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جنہوں نے ان رشتوں کو توڑا جن کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اور زمین کا فساد مچایا تو ان کے لئے لانت ہے اور آخرت میں برا گھر یعنی ان کے لئے جہنم ہے نمبر دو دنیا میں ہی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور خطا رحمی دو ایسے گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کی سزا اس کے علاوہ ہونے والی ہے یعنی اس کے علاوہ آخرت میں گنے گار کو دوسری سزا ملے گی نمبر تین نیک عمل ضائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب لوگوں کے عامال ہر جمعہ کی شب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو خطا رحمی کرنے والے کا کوئی عامال قبول نہیں کیا جاتا باقی سب کے اللہ عامال قبول کرتا ہے نمبر چار سب سے ناپسندیدہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ناپسندیدہ عمل میں سے پہلا عمل ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریع کرنا اور دوسرا ہے رشتوں کو توڑنا اور تیسرا برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے رکھنا یہ تینوں عمل اللہ کو خطئی پسند نہیں ہیں نمبر پانچ جنت سے محروم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطا رحمی یعنی رشتوں کو توڑنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا نمبر چھے ہے اللہ سے رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رحم یعنی سگے رشتوں کو توڑتا ہے اللہ بھی اس شخص سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی خوبصورت سی ویڈیو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی خطہ رحمی یعنی رشتے کو توڑنے کے بدترین سزاؤں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اور اچھی طریقے سے معلوم ہو سکیں آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اور ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ایسی خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ